کہ کسی مفتی صاحب نے مجھے جواب یہ دیا ہے کہ آپ پاکستان میں کھڑا ہوکے سلام کرنا یا کھڑا ہونا منع کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے لیے کھڑا ہوکے کیا کم ثبوت دیا ہے آپ کو مفتی صاحب کے لیے بھی یہ گزارش ہے مجھے نہیں پتا میں ان کو گزارش ہی کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث پڑھنے کے بعد اچمبہ نہیں ہوتا آپ سب لوگ سن لیں یہ ویڈیو پتہ نہیں کدھر کدھر کٹ ہوکے کن کن چینلز بجانی ہے پوری لگائیے گا شورٹ ویڈیو مت لگائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ بڑی ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہمیں پتا نا کہ نبی علیہ السلام ہر طریقے سے حضرت فاطمہ سے بڑے ہیں درجہ میں بھی عمر میں بھی باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے آپ بھی بتاہیں کون سے پاکستان کے گھر میں یہ کلچر ہے باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہونا یہ گیمیں کسی اور کے ساتھ کھلیں آپ لوگ زبردستی مور توڑ کے الٹا کر دیا آپ نے ایک دم تصویر الٹی کر کے ثبوت حدیثیں دے رہے بڑے چھوٹوں کے لیے کھڑے ہوں گے اس حدیث سے تو یہ مطلب نظر آتا ہے اگر آپ نے اس حدیث سے استدلال کرنا تھا تو الٹا استدلال کیسے کیا آپ نے اس حدیث کا استدلال کرتے ہیں چلیں پاکستان کا آپ کلچر بناتے ہیں جب بھی کوئی چھوٹا آئے گا بڑا کھڑا ہو جائے گا اگر آپ نے جینرل رول بنانا ہے سپیسیفک رول بناتے ہیں چلیں جب بھی بیٹی آئے گی باپ کھڑا ہوگا اسی حدیث سے استدلال کر رہا ہوں نا آپ اسی سے زبدستی کرتے ہیں نا آپ لوگ بیٹی ہر بیٹی کے لیے ہر باپ کھڑا ہوگا مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر یہ اصول نکل آئے مگر مسئلہ یہ ہے کہ نویل اسلام حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور خاتون کے لیے نہیں کھڑے ہوئے مسئلہ بھی یہ ہے نا اس لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ آ گئی تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے بچنے کا راستہ کوئی نہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ نویل اسلام کس کے لیے کھڑے ہوئے تو میں پھر بھی یہ چانس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے استدلال کھینچنا ہے تو کھینچیں آپ نے بیٹی ہیں باپ کے لیے کیسے کھڑی کی ہیں اس حدیث سے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ نویل اسلام آتے تھے تو کھڑی ہو جاتی تھی اس پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نویل اسلام کھڑی ہو جاتے تھے اس فاطمہ جب آتی تھی تو آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیوں کھڑا کرنا تب دستی کر دی ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ کھڑا ہونا ثابت ہو گیا ہے جی نہیں اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیسے کھڑا کر دی ہے حالانکہ حدیث کا اصول سمجھیں نویل اسلام کے حدیث ہے کہ جو شخص اپنا ٹھکانہ جھنم میں جاتا ہے اس کے دل میں یہ پایا جانا چاہیے کہ کوئی آئے میں جاؤں تو کوئی میرے لیے کھڑا ہو جائے کریں اللہ کے نویل اسلام تو جھنمی کا آئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائے آپ نے پوری قوم کو کہہ دیا کہ یہ ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے ہر بندہ پیدایشی صور پر سمجھ دل چاہتا اس کا کہ لوگ کھڑے ہو جائے آپ نے پوری قوم جنمی کر دیا اتنی الٹی سینس کیسے آپ لوگوں نے لگائی ہے مجھے بس اس جواب کو دے دیں کہ بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے میرے نویل اسلام کی حدیث سے اور آپ نے چھوٹوں کو مرسٹ کر دیا مرسٹ کے بڑوں کے لیے کھڑا ہو جائے اور لکھا ہے بے عدب بے مراد بے عدب بے نصیب مجھے اسی حدیث کا جواب دیں جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے نویل اسلام کی دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث جان کے لیے دوسری کسی کو بتائی نہیں سمجھ نے بتا دی ہوگی آپ نے مفتی صاحب ہیں تو انہوں نے بتا دی ہوگی عام صاحب کے بندہ ہوتا یہ بھی نہ بتاتا اپنی نا چوری پوری ثابت نہیں کرنے چوری پکڑی جاتی ہے مفتی صاحب ہیں میں مفتیوں کو بینفیٹ دیتا ہوں ان کو بتا دی سے پتا ہوں گی اب ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی نہ کھڑا ہو ٹھیک ہے کوئی بڑا یا چھوٹا تو وہ تو حدیث پوری کر رہا ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ تو حدیث کے مطابق جنمی ہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جہاں سے تو بلینکٹ اپروول آ گیا پوری قوم کو کہ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا اب دوسری حدیث ویٹ کریں اس میں کہ آپ کہتے ہیں کھڑا ہونا چونکہ یہ ثابت ہے تو کس کا کھڑا ہونا ثابت ہے یہ کیوں نہیں بتا رہے باپ کا بیٹی کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے بڑے کا چھوٹے کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے آپ نے یہ چکا الٹا کیوں گھمایا ہے آج تک کوئی باپ کھڑا ہوئے پاکستان میں کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوئے کوئی مفتی صاحب کھڑے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے صرف اس لیے کہ حدیث پوری کر دوں بیٹییں کوئی کھڑا کیا آپ لوگوں نے سٹاپ پلائنگ دیز گیمز میں مفتی نہیں ہوں مجھے بھی پتا ہے میں آپ لوگوں کے کلچر کے اندر جو مسلم ایڈنٹی فٹ کی ہے نا آپ نے پاکستانی ایڈنٹی بنا کے جو انڈین گیتہ سے ایڈنٹی لے رہے ہیں اس کو مسلم ایڈنٹی کر رہے ہیں اس کے خلاف میرا مشن ہے میں اس مسلم پہ بات نہ کرتا بار بار ویڈیو پہ ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ نبیر اسلام کھڑے ہو گئے تھے آپ کو روتے کہنے والے بتائیں نا پوری بات بتائیں آدھی بات کیوں بتا رہے ہیں سپل سپل سے سوال ہے ان کو کامپلیکیٹ کرنا یہاں پہ گیم بن گی اور نام اسلام کا لگا رہے ہیں اس نہ نہیں کریں یہ گیمیں نہیں چلیں گے اب یوت کو آئی کیو ڈیولپ ہو چکا ہے صاف سوال کرتا ہے یوت اور جس کو بھی یہ ویڈیو بلے خدا کا واسطہ ہے تمام مفتیان صاحب کے لئے پوچھائیں کہ مفتیان صاحب جب بھی چھوٹے کمرے میں داخل ہوں مدرسے کے سارے مفتی صاحب کھڑے ہو جائے کریں یہ اس حدیث سے آپ نے جو استطلال کیا اس کے مطابق یہ بنتا ہے میں تو منع کرتا ہوں کھڑا ہونے کے لیے آپ چاہتے ہیں نا کھڑے ہو جائے آدھی قوم کھڑی ہو جائے تو چھوٹوں کے لیے بڑوں کو کھڑا کریں بڑوں کے لیے چھوٹے کیوں کھڑے کر رہے ہیں آپ لوگ